نمشکہ رات آپ دوستو جلیات تیش جون شامدیش کی بڑی خبریں ہم آپ کو سامنے لے کر آگے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر دوستو آنے والے سال 2022 میں ہونے والے پانچ راجوں کے ویدان سبح چناؤں کے بیچ گوہ کی 40 سیٹوں کا ایک اور تاجہ سروی سامنے آیا ہے اس سروی کی جو آکڑے ہیں دوستو وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوہ میں اس بار کس کی سرکار بن سکتی ہے اور یہ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ دیش کے گرہ منتری ہمیں شاہ جے پی نڈا اور خاص کر کے انڈیے کو بڑا چھٹکا لگا ہے یہاں پر اتر پردیش میں ہونے والے ویدان سبح چناؤں سے پہلے ایک اور انڈیے کا گھٹک دل بی جے پی سے الگ ہو سکتا ہے اس کو لے کر کے تاجہ آپ ڈیٹاری اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو پنجاب کے اندر بھاجپا کے نیتا اور سانسد ابی نیتا روی کشن کو گاہں والوں نے خوب دوڑایا ہے اور ان کی شوٹنگ تگ نہیں ہونے دی ہے اس کے ایک تصویر آگے ہم آپ کو دکھائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کنگنا رانوت اب ایک اور نیا ویواد لے کر کے آ گئی ہے اب انڈیا اور بھارت کو لے کر کے کنگنا رانوت کا نیا ویواد سامنے آیا ہے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پشم بنگال نے ممتہ بینر جی کی سانسد نسرت جہاں کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے نسرت جہاں کی سانسدی چھینی جا سکتی اس کو لے کر کے تاجہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس پر بھی آگے ہم آپ کو جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی دوستو پشم بنگال سے ہی جہاں پر ممتہ بینر جی اور ٹی ام سی کے لیے اچھی خبر ہے پرنم مخرجی کے پتر ابھیجیت مخرجی اب بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ام سی میں شامل ہو سکتے ہیں اس کو لے کر کے بڑی خبر آ گئے ہم آپ کو بتائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی دوستو شرط پوار کے گھر پر ہوئی تمام یعنی پارٹیوں کی بیٹھک کے معاملے پر اب ایک اور تاجہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی دوستو نیپال نے بھاگوان رام کے بعد اب یوگ کو اپنا بتانے کی کوشش کی ہے یعنی کی یوگا کے اوپر نیپال نے بھارت کو لے کر کے نیا ویواد چھیڑ دیا ہے اس پر بھی آگے ہم آپ کو وستار سے جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے چنگو سبسکرائب ضرور کر لیجئے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا سال 2022 میں کئی ایسے راجے جہاں پر ویدان سمبہ کے چناؤ ہونے ہیں خیر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گوہ کی چالیس سیٹوں کی گوہ کی چالیس سیٹوں میں سے اس بار کون سی پارٹی کتنی سیٹوں پر چناؤ جیس سکتی ہے دوستو تو یہاں پر ایک تاجہ سروے سامنے آیا ہے ڈینک بھاسکر کے سروے کے مطابق گوہ کی چالیس سیٹوں میں سے بی جے پی سترہ سے انیس سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ کانگریس یہاں پر گیارہ سے تیرہ سیٹے جیت سکتی ہے اور آم آدمی پارٹی دو سے چار سیٹے جیتنے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے یعنی کہ گوہ میں اگر آج چناؤ ہوتے ہیں تو ایک بار پھر سے بی جے پی یہاں پر چناؤ جیت سکتی ہے دات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو دیش کے گرہ منتری جے پی نڈہ کے ساتھ ساتھ جو ہے دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کو ترپردیش میں ہونے والے بی جے پی کے کئی دگج نیتاؤں نے کی تھی لیکن اب نساد پارٹی کی طرف سے بی جے پی کو بڑا چھٹکا دینے کا موڈ بنا لیا گیا ہے آپ اس کبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو نشاد پارٹی کے ادھکش ڈاکٹر سنجے نے یہ مانگ کر دی ہے کہ بھاجپا اگر دو ہزار بائیس کے لیے مجھے اوپ موکھ منتری گھوسیت نہیں کرتی ہے تو وہ بی جے پی کے ساتھ NDA میں گڑ بندھن سے الگ ہو سکتے ہیں اور گڑ بندھن نہیں کریں گے یہ بی جے پی کے لیے بڑا جھٹکا ہے چناؤں سے پہلے اس سے پہلے آپ سبھی جانتے ہوں گے اپنا دل کی نیتا انپریہ پٹیل بھی کیندری نرطت میں اپنے آپ کی دعویداری مانگ رہی ہیں وہیں اب نساد پارٹی نے بھی اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کے اگلی بڑی کبر پنجاب سے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کے دگج نیتا اور سانسد روی کشن کو گاؤں والوں نے خوب دوڑایا ہے دوستو اس خبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پردے سے سانسد بھاچپا نیتا فلم آدھاکار روی کشن کو پنجاب میں گرامیڑوں نے شوٹنگ نہیں کرنے دی ہے اور ان کو واپس وہاں سے دوڑایا ہے گرامیڑوں نے کسان سنگڑنوں کے آندولن کے سمرتھن میں یہاں قدم اٹھایا ہے آپ اس قبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں روی کشن کا ویروت کیا گیا ہے روی کشن کو روپ نگر جیلے کے گاؤں ڈھگرالی میں لوگوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا ہے بھوچپوری اور بولیوڈ کے کلاکار روی کشن یہاں ویجیابن فلم کی شوٹنگ کے لیے پہنچے تھے لیکن گاؤں والوں کو اس سے پہلے ہی بھنک لگ گئی تھی کہ روی کشن یہاں پر آنے والے ہیں تو گاؤں والوں نے یہاں پر ڈھیرہ ڈال دیا اور روی کشن کو سوٹنگ نہیں کرنے دی ہے الٹے پاؤں وہاں سے ان کا سامان وامان لے کر کے دوڑایا ہے گاؤں والوں نے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آ رہی ہے دوستو کنگنا راناؤت نے ایک اور نیا ویواد چھیڑ دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بولی ووڈ ایکٹریس کنگنا راناؤت سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور تمام مددوں پر اپنی رائے رکھتی ہیں اسے لے کر کے عمومن ویواد ہوتا ہی ہے حال ہی میں کنگنا راناؤت نے دیش کا نام بدلنے کی صلاح دے ڈالی ہے کنگنا راناؤت نے انڈیا کا نام بدل کر کے بھارت کرنے کی اپنی اچھا جاہر کی ہے کنگنا راناؤت نے کہا ہے کہ انڈیا نام بریٹش لوگوں نے رکھا تھا اور یہ گولامی کی پہچان ہے انڈیا نہیں بھارت کا ہو دیش کا نام یہ بات کنگنا راناؤت نے کہی ہے کنگنا راناؤت نے اسے لے کر کے انسٹراغرام پر دو سٹوری پوشٹ کی ہیں جس میں انہوں نے بھارت اور انڈیا کے بیچ کا فرق بھی بتا دیا ہے بھارت کی پریباسہ بتاتے ہوئے کنگنا راناؤت نے لکھا ہے کہ یہ ایک سنسکریتی شبد ہے اور بھا سے بھاو اور را سے راگ نام لے کر بھی اپنی بات کہی انہوں نے لکھا کہ بھارت تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب وہ اپنی پراشین سبھیتہ و سنسکریتی میں وشواس کا روسی کے راستے پر آگے بڑھے گا یعنی کہ کنگنا راناؤت کے مطابق بھارت کا نام یعنی کہ انڈیا اب بھارت کے نام سے جانا جانا چاہیے اور جو انڈیا دیش کا نام میں لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے بات کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کے اگلی بڑی کبر آرہی ہے دوستو ٹی ام سی کی دگج نیتا اور سانسد نسرت جہاں کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو نسرت جہاں کی سانسدی چھینی جا سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھئے سنگ میترا غورے نے لوگ سبھا سپیکر اوم بردار کو اس کے باہو چکٹی لکھی ہے اور نسرت جہاں کی لوگ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بتا جا رہا ہے کہ مجحب بدل کر کے جو ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے نسرت جہاں نے شادی کھیتی اس معاملے پر ویواد بڑتا جا رہا ہے اور اب ایک یاچی کا ان کے خلاف لگا دی گئی ہے تو اس معاملے پر نسرت جہاں کی جو سانسدی ہے وہ چھینی جا سکتی ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر آرہی دوستو پشم منگال میں بی جے پی کو ایک اور بڑا جھٹکا اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پڑنا مخرجی کے پوتر ابجید مخرجی نے ابی سیگ بینر جی کے ساتھ بیٹھا کی ہے ٹی ام سی میں شامل ہونے کی اٹکلیں تیج ہو گئی ہیں دوستو کچھ دن پہلے ہی آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ کئی ٹی ام سی کے نیتہ بی جے پی میں شامل ہوئے تھے جس میں ابجید بینر جی مخرجی بھی شامل ہیں لیکن اب بتا جا رہا ہے کہ پورو ایم پی ابجید مخرجی کی پارٹی بدلنے کی اٹکلیں پھر سے تیج ہو گئی ہیں ابجید مخرجی نے سموار کی رات سی ام ممتہ بینر جی کے ایم پی بھتیجے اور ٹی ام سی کے راشتی مہ سچی ابی سیگ بینر جی کے ساتھ بیٹھا کی ہے اس میں اس کے بعد اٹکلیں تیج ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے ابسیگ بینر جی کے ساتھ بیٹھا کرنے والے نیتہ جو کی بی جے پی کے ہیں ابجید مخرجی اٹی ام سی میں واپسی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کے اگلی بڑی قبر آ رہی دوستو بھگوان رام کے بعد اب یوگا کو لے کر کے نیپال نے نیا ویوات چھیڑ دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو بھگوان سری رام کے جنمستان کو نیپال میں بتانے کے بعد اب نیپال کے پی ام کے پی شرما اولی نے یوگ پر بھی دعویٰ ٹھوک دیا ہے یعنی نیپال کے پی ام کا دعویٰ ہے انہوں نے بتا ہے کہ یوگ کی شروعات بھارت میں نہیں بلکہ نیپال کے اندر ہوئی تھی اور اس بیان کے سامنے آنے کے بعد ایک اور نیا ویوات شروع ہو گیا ہے آپ کی اپنی دوستو کیا رہا ہے نیچے کبھنے ویڈیو کو لائک شیئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں